کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بردے تیرے کردے پوری آرزو حربے کا سوف مجبور کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلی کا واسحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلی کا واسحابی کا یا نور اللہ ہم بے قصو کے مددگار شفی روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہی شخص ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخاری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں ایک بار پھر الحمدللہ اس سلسلے میں ہمیں موصل ہونے والی فون کالز اور سوالات کے جوابات اور ان کا حل الحمدللہ عزوجل کوشش یہی ہوتی ہے کہ آیات قرآنی احادیث تویبات اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی روشنی میں پیش کیے جائیں اور الحمدللہ عزوجل اس سلسلے میں ہم آپ کے روحانی علاج احادیث تویبات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان قیدو لعلم بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو اس پر عمل کے نیت کے ذریعے ثواب کمانی کے لیے مدنی چینل پر حاضر اسلامی بھائی اپنی ڈائری اور قلم لے کر ہمتن گوش تشریف رکھئے اور حسب ضرورت مدنی پھول اور دعائیں وغیرہ بھی لکھ لیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں آئیے ہم چند حدیث مبارکہ سنتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کے بھی کوشش کریں گے بہت ہی پیاری حدیث پاک ہیں کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے نوایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور مومنہ کو اپنی جان اولاد اور مال کے ذریعے آزمایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا میٹے میٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مومن پر آزمائشیں آتی ہیں مومنہ پر بھی آزمائشیں آتی ہیں آزمایا جاتا ہے کبھی کسی کو کچھ دے کر آزمایا جاتا ہے کبھی کسی سے کچھ لے کر آزمایا جاتا ہے بہرحال ہر ایک پر کسی بھی حوالے سے آزمایشیں آ سکتی ہیں تو ہمیشہ آزمایشوں پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا ارحم الراحمین اگر تو ہمیں آزمایشوں میں مقتلع فرمائے تو اپنے کرم سے ہمیں آزمایشوں پر ثابت قدم رہنے کی بھی توفیق عطا فرما ایک اور حدیث پاک کا مفہو میں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے کہ ایک عورت تاجدار رسالت شاہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئی وہ جنون کے مرض میں مقتلع تھی اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل سے میرے لئے دعا کیجئے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو اللہ عز و جل سے تمہارے لئے دعا کروں کہ وہ تمہیں شفا دیں اور اگر تم چاہو تو صبر کرو تم پر کوئی حساب نہ ہوگا اس نے عرض کیا بلکہ میں صبر کروں گی تاکہ مجھ سے حساب نہ لیا جائے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آزمائشوں پر پریشانیوں پر بیماریوں پر صبر کرنا چاہئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کرنے پر ثواب عطا فرمائے اور ہمیں اس کا بہتر صلح عطا فرمائے اس کی بہتر ہمیں جزا عطا فرمائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم اپنے سلسلے کو آگے کے طرف بڑھاتے ہیں اور آپ کے کالز کے طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا روحانی علاج معلوم کر رہے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ مجھے اس کا روحانی علاج بتا دیئے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس مرگی کے مرض سے نجات عطا فرمائے جیسا کہ ابھی آپ نے اتنی پیاری پیاری روایات سنی کہ صبر کرنا آزمائش پر صبر کرنا یہ کس قدر بندے کو تلقی درجات کے لئے سبب بنتا ہے تاہم مرگی کا ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرگی کے مریض پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی کمال ہو گیا وہ مریض اسی وقت روبہ سے حت ہو گیا سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے استفسار فرمایا اس کا مفہوم اور خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ تم نے اس کے کانوں پر کیا پڑھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سورة المؤمنون کی پارا ٹھارا سورة المؤمنون کی یہ آخری چار آیات پڑھ کر سنا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكریم وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تو ان چار آیات کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارس کی یا رسول اللہ عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے یہ آیات پڑھ کر اس پر دہم کی اس پر شہنشہ نبوت صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر یہ آیات کسی پہاڑ پر پڑھ دی جائیں تو وہ پہاڑ بھی ٹل جائے تو یہی آیات مبارک آپ پر جس کے مخارج اور قوائد درست ہوں وہ پڑھ لیا کرے آپ پر جب آپ کی یہ کیفیات ہو جائے کرے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ آئی اگلی قول کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں میرا نام علی شان ہے یہ تو ہمارے کاروبار میں بھی رکاوٹ ہے اور بماری بھی ہوتا ہے میری سسٹر بھی بمار ہے اس کا سانس روک روک کر آتے ہیں روحانی لاج بتا دو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاروباری پریشانی کو بھی دور فرمائے اور آپ کی ہمشیرہ کو جو مرض لاحق ہے اس بیماری سے بھی انہیں شفاء کاملہ آجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے کاروبار میں برکت ہو جائے روزی میں برکت ہو جائے اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمد پیش خدمت ہے سورہ واقعہ یہ بڑی مبارک سورہ ہے اس کے فضائل کی حوالے سے آتا ہے کہ روزانہ جس کے گھر میں مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں کبھی فقر و فاقعہ اور تنگ دستی نہیں آئے گی آئیے اس کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری روایت آپ کو ارز کرتا ہوں حضر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ واقعہ تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ ایک صحابی حضر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے حضر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے انہوں نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں حضر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہا تم میری بچیوں کے مطالق فقر و فاقع سے ڈرتے ہو میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر را سورہ واقعہ پڑھا کریں میں نے رسول اللہ عز وجل و صل اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورہ الواقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقع میں مقتلع نہیں ہوگا یہ روایات آپ کو مکتبت المدینہ کی مدبوعہ مدنی پنچ سورہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ کثیر الاشاعت تصنیف ہے اس میں سے اس کے صفحہ نمبر سو سے پڑھ کر سنائے اور مزید آپ نے اپنی ہمشیرہ کی حوالے سے تذکرہ کیا کہ انہیں سانس کا مرض ہے انہیں سانس کی بیماری سے شفا حاصل ہو جائے اس کے لیے اسی کتاب مدنی پنچ سورہ کے باپ فیضان عورا سے شفایابی کا وظیفہ انشاءاللہ ارز کیا جائے گا یا مؤمنوں جو ایک سو پندرہ بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ ارز و جل تندرستی پائے گا تو تا حصول شفا آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ یا مؤمنوں روزانہ ایک سو پندرہ بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں انشاءاللہ ارز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بھئیہ میں نے پتا کرنا تھا شگر کی بیماری کے لیے کوئی روحانی علاج ہو بلکل انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں شیخ طریقت امیر علیہ السنت دامت برکاتم العالیہ نے اپنے مدنی پنج سورہ کے باب فیدان اعراد کے صفحہ نمبر 244 پر یہ شگر کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے یہ سماعت فرما لیجئے پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرہ اسی آیت کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرہ یہ قرآنی دعا صبح و شام تین تین بار اور اول و آخر دروش شریف بھی پڑھنا ہے پڑھ کر پانی پر دم کر کے پابندے کے ساتھ پیئے انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل ہاں یہ اگری قول کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدانی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھرے لوگ پریشانیاں بھی دور فرمائے آپ کی والدہ کو بھی روبہ صحت فرمائے اور مامو جان کو بھی شفاہ کاملہ آجلہ اور صحت نافع عطا فرمائے ایک روایت کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کسی صحابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی اور گھرے لوگ پریشانیوں کا تذکرہ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا اس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو پھر سور اخلاص کی تلاوت اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کریں ان صاحبی نے اسی طرح یہ عمل شروع کر دیا تو کچھ عرصے بعد انہوں نے حاضر خدمت ہو کر اپنے معاملات اور مسائل کے حل ہونے کی خوشخبری سنائی تو یہ عمل آپ بھی کیجئے انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت بھی ہوگی گھرے لوگ پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور لڑائے جھگڑوں سے بھی بچت ہوگی مزید آپ نے اپنی والدہ اور مامو کے حوالے سے بتایا کہ وہ بیمار ہیں مرض کا آپ نے تذکرہ غالبا نہیں کیا کہ انہیں کیا مرض ہے تہم اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جملہ امراض سے شفاعتہ فرمائے ایک وظیفہ آپ کی والدہ کے لئے پیش خدمت ہے کہ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ روزانہ یا سلاموں ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں انشاءاللہ عز و جل اس سے ان کا مرض انشاءاللہ اسے افاقہ ہو جائے گا اور آپ کے مامو جان کے لئے بھی ایک عمل پیش خدمت ہے انہیں چاہیے کہ تا حصول شفا روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا حیو پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل کوئی صحیح مرض ہو کیسا ہی مرض ہو اس سے انہیں شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل آئی اگلی قول کی طرف چلتے ہیں میرانا محمد علیہ تاریح میں جڑوں سے عرض کرنا ہوں مجھے مطلب نزلے کا علاج بتائیے سر میں بہت تغلیف ہے درد اور نزلے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفای کاملہ عجلہ سویحت نافیہ اطاف فرمائے آپ کو نزلے سے اور درد سر سے نجات بخشیں سویحت تندرستی آفیت کے ساتھ اطاف فرمائیں نزلے کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے آپ نے یہ نہیں بتایا ہمیں کہ آدھے سر میں درد ہو رہا ہے یا پورے سر میں درد ہو رہا ہے کیونکہ آدھے سر کے درد کے علیدہ روحانی علاج ہیں پورے سر کے درد کے علیدہ روحانی علاج ہیں تو بہرحال آپ کو انشاءاللہ ایسا روحانی علاج بتاتے ہیں چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو دونوں میں انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس ہوگا اور شفا حاصل ہوگی شیخ طریقت امیر علی سنت دامت برقات ملعالیہ نے اپنی کتاب گھرے لو علاج مدنی چینل کے ناظرین اس کتاب کی زیارت بھی فرما لیں گھرے لو علاج کے صفحہ نمبر اٹھالیس پر امیر علی سنت دامت برقات ملعالیہ نے یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے سورت ناس سات بار اور اول و آخر ایک ایک بار درست شریف پڑھ کر سر پر دم کیجئے اور پوچھئے اگر ابھی درد باقی ہو تو دوسری بار بھی اسی طرح دم کیجئے اگر ابھی درد سر ہو تو دوسری بار بھی اسی طرح دم کیجئے اب چاہے پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد ہو تو سات مرتبہ سورت ناس پڑھ کر دم کر لیجئے اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور سے پڑھوا کر اپنے سر پر دم کروالیجئے ایک مرتبہ یہ عمل کیجئے یعنی سات مرتبہ سورت ناس پڑھ کر دم کروالیجئے سر میں ایک مرتبہ یہ عمل ہوا ابھی بھی اگر آپ کے سر میں درد باقی ہو تو دوسری مرتبہ بھی اسی طرح دم کروالی جئے ابھی بھی اگر سر میں درد باقی ہو تو تیسری مرتبہ پھر اسی طرح سات مرتبہ سورت الناس پڑھ کر دم کروالی جئے تیسری مرتبہ کا یہ عمل مکمل نہیں ہوگا اور انشاءاللہ سر کا درد جاتا رہے گا تو آپ اس پر عمل فرمائیے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ سر کا درد یہ جاتا رہے گا اور آپ کو شفاہ حاصل ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ نزلہ بھی رہتا ہے تو نزلے کے لئے بھی روحانی اللہ سمات فرما لیں آپ کو چاہیے کہ آپ تیسری مرتبہ یا سلامو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہیں یا سلامو تیسری بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفاہ حاصل ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں خارون میرا نام ہے تو دبائی سے بات کر رہا ہوں لیٹ سابق ہو گیا ہے ہماری شادی کو اور میرے بھی اولاد کا مسئلہ ہے اس کا روحانی علاج بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخیر و آفیت درازی عمر والی نے ایک اولاد سے نوازے اس کا حصول اولاد کے لیے ایک عمل پیش خدمت ہے آپ کو اور آپ کی زوجہ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا زکریہ تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں دعا زکریہ یہ ہے مکتبت المدینہ کی مدبوعہ گھر علاج کے آخری صفحات پر یہ عمل لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ اور آپ کی اہلیہ روزانہ تین تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ عز و جل اس دعا زکریہ کی برکت سے آپ کو اولاد نصیب ہوگی اور مزید ایک عمل آپ کو ارز کر دو کہ آپ ممکن ہو تو مدنی کافلے میں سفر کیجئے الحمدللہ عز و جل مدنی کافلے کی کیا خوب برکتیں ہیں کیا بہریں کئی ایسے بے اولاد جو سال ہا سال سے جن کے ہاں اولاد نہیں تھی اور بعض تو بعض کو ڈاکٹر مایوس کر چکے تھے کہ آپ کے ہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی بعض ایسے اس طرح بھائیوں سے ہی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی یہ مدنی باہر سنائی کہ الحمدللہ عز و جل ایسی صورت حال میں جبکہ ڈاکٹر بھی ہمیں مایوس کر چکے تھے ہم نے مدنی قافلے میں سفر کیا اور مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے آج ہم صاحب اولاد ہو چکے ہیں تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کیجئے قافلے میں سفر کر کے اولاد کیلئے دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ آئی اگلی قول سے صرف چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں میں سعودی عز سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں تو پڑھنے میں دل نہیں لگتا اور جب پڑھتا ہوں تو سر میں درد ہوتی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ممہ کو میدے کا کیسٹیکل اثر ہے اور آنی لاج بتا دیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفای کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائیں اور آپ کا بھی پڑھائیں میں دل لگائیں جس کا پڑھائیں میں دل نہ لگتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ وضیفہ وضیفہ بھی آپ سماعت فرمالی جئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی وضیفہ ایک بار پھر سماعت فرمالی جئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وضیفہ اور اس وضیفہ کے اول اور آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھنا ہے اور یہ وضیفہ روزانہ سو مرتبہ پڑھنا ہے پابندے کے ساتھ سو مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنے کا معامل بنا لیجئے انشاءاللہ سو جل آپ کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا اب چونکہ آپ نے ہمیں جو قول کی تو قول سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ مدنی منع ہے اگر مدنی منع یہ عمل نہیں کر سکتے تو ان کے سرپرست بھی یہ عمل کر سکتے ہیں تو آپ کے والدین یہی وظیفہ پڑھ کر چندہ آپ پر دم کر دیں تو انشاءاللہ سو جل آپ کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا اسی وظیفے کو ایک بار پھر سمعت فرمالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوط لا الہ الا اللہ المہیم العزیز الجبار المتکبر سو مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے چاہے تو آپ پڑھ لیں یا آپ کے والدین سو مرتبہ پڑھ کر آپ پر دم کریں انشاءاللہ آپ کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا اور اس عمل کے مدت ہے چالیس دن چالیس دن تک مسلسل یہ عمل جاری رکھنا ہے انشاءاللہ عزیز الجبار پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے والدہ کو میدے کا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرمالی جئے امام کمال الدین دمیری رضی اللہ تعالی عنہ باغ علماء کرام سے نقل فرماتے ہیں کہ جس نے کھانا زیادہ کھا لیا اور بدحضمی کا خوف ہو اور میدہ خراب ہو چکا ہو یا میدے کا کوئی بھی مسئلہ اسے درپیش ہو تو وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا تین مرتبہ یہ کہے کیا کہے یہ بھی سماعت فرمائیے اللیلتو لیلتو عیدی یا کریشی ورضی اللہ عن سیدی ابی عبداللہ القراشی ایک بار پھر سماعت فرمالیں اللیلتو لیلتو عیدی یا کریشی ورضی اللہ عن سیدی ابی عبداللہ القراشی اس کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرمالیں اے میرے میدے آج کی رات میری عید کی رات ہے اور اللہ عزوجل راضی ہو ہمارے سردار حضرت ابو عبداللہ قراشی سے اور اگر دن کا وقت ہو تو اللیلتو لیلتو عیدی کی جگہ اليومو یومو عیدی کہیں تو یہ عمل آپ کی والدہ کر لیں انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی اگر یہ عمل مشکل محسوس ہوتا ہو تو ایک اور روحانی لاج سماعت فرمالیں آپ کی والدہ کو چاہیے کہ یا مؤمنوں ایک سو پندرہ بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہی صفاتی نام یا مؤمنوں ایک سو پندرہ بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں انشاءاللہ عزوجل میدے کے جملہ امراض سے شفا حاصل ہو جائے گی تو آپ کی والدہ اس روحانی لاج پر عمل فرمائے اور آپ کے لئے جو پڑھائی میں دل لگنے کا وظیفہ بیان کیا گیا جو عمل بتایا گیا اس کے مطابق آپ عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا آئیے اگری قول کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اکمل اتاری مدینہ العلیہ ملکان شریف سے بات کر رہا ہوں مجھے روحانی علاج بتا دیجئے میری انمائی کچھ سمی جان کو جوڑوں کا درد ہے بہت علاج کروایا مگر جوڑوں کا درد نہیں جاتا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو جوڑوں کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے مکتبت المدینہ کی مدبوعہ مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر تین سو اٹھاسی پیج نمبر تری ہنڈرڈن ایٹی ایٹ پر ایک عمل لکھا ہوا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کے لیے وہی روحانی علاج پیش خدمت ہے آپ کی والدہ کو چاہیے کہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخ دروش شریف سورہ فاتحہ ایک بار اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کر دیں اور اگر کوئی دوسرا یہ عمل کرنا چاہے تو انی کی جگہ انہو کہے اور مدت علاج تا حصول شیفہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل کرنے میں کچھ دشواری ہو ممکن ہے تو اس کے لیے ایک اور آسان روحانی علاج بھی پیش کر دیتے ہیں کہ والدہ کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی اس کا برد کرتی رہیں جوڑوں کی تکلیفیں انشاءاللہ عز و جل انہیں شفا حاصل ہوگی آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں بھائی جان میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کاروبار میں بہت تندرسی ہے اس کے لیے کوئی روحانی علاج اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان لوزگار بقدرے کفایت عطا فرمائے اور آپ کے کاروباری حوالے سے جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرمائے کاروباری حوالے سے آپ نے تنگ دستی کا مسئلہ بیان فرمایا تو بہت ہی پیارا روحانی علاج یہ سماعت فرمالی جئے اور یہ عمل ایسا ہے کہ اگر آپ پابندی کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت جلد آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی اور امیر و قبیر بھی آپ بن جائیں گے تو سماعت فرمالی جئے اس روحانی علاج کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برقاطم العالیہ نے مدنی پنسورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف کے صفحہ نمبر چار پر یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے جو شخص طلوع آفتاب کے وقت جس وقت سورج نکل رہا ہو طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو بار اور درود شریف تین سو بار پڑھے اللہ عزوجل اس کو اے سی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا اور رودانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عزوجل ایک سال کے اندر اندر وہ امیر و کبیر بھی بن جائے گا تو پابندی کے ساتھ پڑھنے سے انشاءاللہ عزوجل ایک سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائیں گے تو پابندی کے ساتھ آپ اس عمل کو اختیار کیجئے کہ جس وقت سورج تلو ہو رہا ہو تو سورج کی طرف رکھ کر کے آپ کھڑے ہو جائیں اب اس میں سورج کا نظر آنا یہ شرط نہیں ہے اگر آپ گھر میں ہی عمل کر سکتے ہیں تو آپ گھر میں عمل کر لیں سورج جیسے مشرق کی طرف سے نکلتا ہے تو آپ مشرق کی طرف رکھ کر کے کھڑے ہو جائیں طلوع آفتاب کے وقت اور تین سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تین سو بار درست شریف پڑھ لیجئے اللہ عزوجل ایسی جگہ سے رسک عطا فرمائے گا کہ جہاں گمان بھی نہ ہوگا انشاءاللہ اور پابندی کے ساتھ پڑھنے سے ایک سال کے اندر اندر پڑھنے والا امیر و کبیر ہو جائے گا تو آپ پابندی کے ساتھ اس عمل کو اختیار فرمائیے پابندی کے ساتھ پڑھئے انشاءاللہ عزوجل آپ کے کاروبار میں برکتیں بھی نصیب ہوں گی کاروباری حوالے سے جو تنگ دستیاں ہیں وہ تنگ دستیاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیح ہے ٹوٹی ہڈی جوڑنے کا ایک مجرب عمل پیش خدمت ہے پارہ گیرہ سورہ توبہ کی یہ آخری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تو جس کے مخارج اور قوائد درست ہوں اسے چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً اول و آخر درود پاک کے ساتھ تین تین مرتبہ یہ آیت مبارک پڑھ کر آپ کی ہڈی جس جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے وہاں دم کرتے رہیں تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھیں حسن اعتقاد کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ ان کو ایسی مدنی باہر دکھاتے ہیں کہ جس میں ایسا مریض جس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور وہ عمل وہ روحان علاج جو مکتبت المدینہ کی مدبوعہ گھرل علاج کے صفحہ نمبر تیراسی پر لکھا ہوا ہے وہی عمل اس مریض پہ کیا گیا اور اس کی ہڈی جڑ گئی کس طرح جڑی آئیے اس وقت ہم مدنی چینل پر دیکھتے ہیں بہت زیادہ تکلیف میں تھا اور بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ مگر ہم یہاں سے فوراں ڈاکٹر کے پاس گئے جب وہاں جا کے ایک سا نکالا گیا تو وہاں حدی بلکل میری ایک دوسرے پہ چڑی جی تھی بلکل تو ڈاکسا میں کلیر کہا کہ آپ دو دن کے بعد اس کا اپریشن ہوگا اب یہ ہاتھ میں ورم بھی ہے تو آپ دو دن کے بعد انشاءاللہ آئیے گا تو آپ کا ورم بھی صحیح ہو جائے گا اور آپ نے ہاتھ کو سٹیٹ سیدھا رکھے جائے گا تو اس کے بعد پہ ہم دو دن بعد پہ گئے تو ہمارا جاتے ہی ہم نے ایکسرہ کرایا اپنے دوبارہ ہم تو بہت زیادہ حیران تھے جب ہی ہم نے ایکسرہ کرایا دوبارہ تو ایکسرے کے اندر تو ایسا تھا سلسلہ کہ میں تو سمجھا کسی اور کا ایکسرہ ہی ہے کہ کہ میں نے تو چھوٹے ہنجے کو بھی کہا کہ میں نے آپ دیکھیں جا کے ہو سکتا ہی کسی اور کا ایکسرہ ہو میرا نہ ہو انہوں نے کہا نہیں یہ آپ ہی کا ایکسرہ ہے تو میں تو خود بہت حیران اور زیادہ ہوا کہ یہ اس طرح کس طرح ہوا مگر ہو سکتا ہے کہ بھائی میرے جو ہیں محمد عریف عطاری دعوت اسلامی کے اندر ہیں امیر اے الہ سنت کی کتاب ہے اس کے اندر سے کوئی دم کیا کسی کتاب سے دیکھ دیکھ کے انہوں نے تقریباً دو دن تک میں نے دم کیا تو میں تو اسی کا کرشمہ سمجھتا ہوں کہ اسی کی وجہ سے جو ہے اتنا کچھ ہوا ہے اس میں وزیفہ ہے تو صرف وہ حدی جوڑنے والا ہے حدی جوڑنے والا محمد عرصانت کے اجازت جاتا ورد پڑھ کر آپ پہ دو دن دم ہوا دو دن دم ہوا آپ کی حدی جو بلکل اوپر چڑی بھی تھے وہ بلکل قریب آ گئی آپ حیران دگئے کہ ہم میں تو اتنا حیران ہو گیا میں نے گھڑی گھڑی ان کو کہا میرا ایکسرہ نہیں کسی اور کا ہوگا دیکھیں آپ وہ انہوں نے کہا بھائی یہ آپ ہی کا ایکسرہ ہے یہ ایکسرہ ہے یہ ایکسرہ ہے یہ فرس ٹائم شروع شروع میں یہ کنڈیشن ہے دو دن گزرنے کے بعد پھر یہ دوسرا ایکسرہ ہے جو آج نکال آئے ابھی ماشاءاللہ یہ اگلی قول اسی طرف چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر جی میرے والدہ محترمہ اور میرے مامو جان کی نا ہیپٹیٹس ہی ہے ان کو اور ان کے لئے آپ کی مہربانی کوئی روحانی علاج بتا دیں اور گھر میں بہت پریشانیاں ہیں یہ بھی درد دعا کروانی تھی مہربانی بہت بہت اللہ سبارک و تعالی آپ کی والدہ اور آپ کے مامو کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافیہ اطاف فرمائے صحت تندرستی آفیت کے ساتھ اطاف فرمائے اور آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں دونوں کے لئے انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں پہلے آپ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ اور آپ کے مامو کو پی لیا ہو چکا ہے ہیپٹیٹس سے تو اس حوالے سے روحانی علاج سمارت فرمالی جائے اور یہ روحانی علاج گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 63 پر یہ لکھا ہوا بھی ہے روحانی علاج بھونے ہوئے چنوں پر اول و آخر ایک بار دروش شریف کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار یا تین تین بار پڑھ کر دم کر دیجئے اور تھوڑے تھوڑے کھاتی رہی ہے انشاءاللہ عزوجل پی لیا یہ ختم ہو جائے گا اور شفا حاصل ہو جائے گی بھونے ہوئے چنیں لے لیں بھونے ہوئے چنوں پر ایک ایک مرتبہ یا تین تین مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر دیں اور آپ کی والدہ اور آپ کے مامو یہ تھوڑے تھوڑے چنیں یہ وقفی وقفے سے کھاتے رہیں انشاءاللہ عزوجل پی لیا کا مرض یہ ختم ہو جائے گا اور شفا حاصل ہو جائے گی اس میں یہ احتیاط کیجئے احتیاط کا ایک پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ بھونے ہوئے چنیں لیں تو اس میں کوشش یہ کریں کہ بغیر چھلکو والے لیں کیونکہ اگر چھلکو والے چنیں لیے تو جب یہ قرآنی آیتیں یہ قرآنی صورتیں پڑھ کر ان چنوں پر دم کیا جائے گا تو اب جو چنیں کے چھلکیں ہوں گے یہ اڑھ اڑھ کر ادھر ادھر گریں گے تو اب یہ بے عدبی کا اس میں امکان ہوگا تو اگر بغیر چھلکو والے چنیں لے لیں گے تو پھر اس میں چھلکیں اڑھنے کا امکان ہی نہیں رہ گا اور اس طرح انشاءاللہ بے عدبی سے بھی محفوظ رہ سکیں گے تو یہ قرآنی دو صورتیں صورہ فلق اور صورہ ناس ایک ایک بار یا تین تین بار پڑھ کر چنوں پر دم کر لیں اور آپ کی والدہ اور آپ کے مامو ان چنوں کو کھاتے رہیں انشاءاللہ عزوجل شفاق حاصل ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گھر میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں یا گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں اس کے لیے بھی وظیفہ بتا دیں تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیں اگر گھر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سادے کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیں تو انشاءاللہ عزوجل اس گھر میں برکت بھی ہو جائے گی اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور گھر سے پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گے تو آپ ایسا کیجئے کہ کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ گھر میں لٹکا دیں وہ سادہ کاغذ وہ پرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ لکھ کر آپ لٹکا دیں انشاءاللہ عزوجل گھر میں برکت بھی رہے گی شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور پریشانیاں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ میرا نام محمد سلمان افتاری ہے میں بلگیہ تاؤں سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میری والدین اور چھوٹے بھائی کو جنات کے افراد ایک پان عرصے سے ہو گئے ہیں تو بارے میں روحنی لگے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے جن جن افراد کو جنات آسے بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا یہ معاملہ رفا دفا فرمائے جنات سے نجات حاصل پانے کے لئے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج پیش خدمت ہے مکتبت المدینہ کی مدبوعہ مدانی پنسورہ کے صفحہ نمبر 263 پر قصیدہ غوثیہ لکھا ہوا ہے اور اس کے ایک تو کیا خوب اس کی باہر ہیں اس کی کیا فضائل ہیں یہ قصیدہ مبارکہ پیران پیر روشن زمیر محبوب سبحانی قدب ربانی حضر شیخ عبدالقودر جیلانی یہ ان کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے اور ہمارے سلسل عالیہ قودریہ میں اس کا ورد دولت ظاہری و باطنی حصول کا سبب ہے اس کے کل اٹھائیس اشارے اس کے حوالے سے اس کی برکت یہ بھی ہے اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آسیب زدہ یعنی جن والے مریض پر اس کے لئے یہ عمل کس طرح کیا جائے روغن یعنی تیل پر یہ قصیدہ غوثیہ دم کر کے اس آسیب زدہ کے جسم پر اسے تا حصول شفا روزانہ ملنے کا معامل بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل آسیب یا جنات دفع ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل آئیے اگلی پول کی طرف چلتے ہیں سر میں گلانشویر بول رہا ہوں پتوں کی طرح گھر سے سر میری بڑی سسٹر کو بلیٹ پریشر کی روحانی علاج پوچھنا تھا اللہ عزوجل آپ کی ہمشیرہ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحیحہ تنافیہ عطا فرمائیں بلیٹ پریشر کے مرض سے شفا نصیب فرمائیں تو بلیٹ پریشر کا روحانی علاج سماعت فرمالی جائیں اگر کسی کا بلیٹ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا لو ہو جاتا ہے تو دونوں میں یہ روحانی علاج کارامد رہے گا اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا وہ روحانی علاج کیا ہے آپ بھی سماعت فرمالی جائیں مدنی چینل کے ناظرین بھی سماعت فرمالی جائیں کہ اگر کسی کے ساتھ بلیٹ پریشر کا مسئلہ درپیش ہو جائے یا ہائی ہو جائے یا لو ہو جائے تو اب اس میں کیا پڑھ کر ہم نے دم کرنا ہے کیا روحانی علاج ہم نے پڑھنا ہے کس طرح ہم نے عمل کرنا ہے وہ روحانی علاج سماعت فرمالی جائیں اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو نو دفع پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں اور یہی وظیفہ یا کبیرو نو مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لیں انشاءاللہ بلیٹ پریشر یہ بہتر ہو جائے گا اور شفا حاصل ہو جائے گی اب یہ دونوں میں روحانی علاج ہم کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ بلیٹ پریشر لو کا مسئلہ رہتا ہے یا ہائی کا مسئلہ رہتا ہے تو دونوں میں اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے انشاءاللہ عزوجل طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل آئیے اگلی قورس کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے چھوٹی بین کے لیے روحانی علاج پوچھنا تھا کہ ان کی تانگو میں بہت درد ہوتا ہے اسلام وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آکے ہم شیرہ کو چاہیے کہ اول آخر دروش شریف کے ساتھ یا مغنی صرف ایک بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنی تانگوں پر ان ہاتھوں کو پھیر لیں انشاءاللہ عزوجل اس طرح یا مغنی ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملنے سے سکون ملے گا انشاءاللہ عزوجل امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملع علیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے دھورا لیجئے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار الحمدللہ مدنی قافل شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں آپ بھی سنت و برا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکھٹا کریں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے روحان علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اللہ عز و جل پیار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کریں اور اللہ بیماریوں تنگ دستیوں گھریلوں ناچاکیوں قرصداریوں سے نجات بخشیں اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت تا فرمائیں آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بردے تیرے کر دے پوری عارض ہو حرب کا صوف مجبور کی